خاص میں خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کے خیر حتمی اور خیر سرکاری نتائش آنے کا سلسلہ چاری ہے اسمان جہنگیر گروپ کے شہزاد شوکر سپریم کورٹ بار کے صدر منتخب ہو چکے ہیں جبکہ شہزاد شوکر نے حامد خان گروپ کے میاں عبدالقدوس کو شکست دے دی ہیں لاہور سے نائب صدر کی نشست پر حامد خان گروپ کے عمر حیاسندھو 555 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے ہیں آسمان جہنگیر گروپ کے علیم بیخ شکتائی 482 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے تفصیلات جہاں لیتے ہیں نمان نور سے نمان نور بتائیے گا سالانہ انتخابات کا میدان آج تجا اور کچھے بعد یہ پولنگ کا عمل صبحوں 9 مجھے شروع ہوا جو کہ شام 5 مجھے تک بغیر وقت کے جاری رہا اس طرح سے پولنگ کا عمل پانچ بجے ختم ہونے کے بعد ساڑھے پانچ بجے جو ہے وہ جنتی کا عمل شروع کیا جا جا جو کہ کچھ ہی دیر بعد صدر کی نشست پر لاہور سے جو ہے وہ آسمان جہانگیر گروپ کے شہزاد چوکب جو ہیں وہ فاتر قرار پائے اور حامد خان گروپ کے نیا قدوس جو ہے وہ دوسرے نمبر پر رہے اس طرح سے مجموعی طور پر آسمان جہانگیر گروپ کے جو صدارتی نشست سرین کوٹ کی امیدوار جاتے انہوں نے مجموعی طور پر پاکستان بھر سے جنہوں کو فتح حاصل کی اور اس کے علاوہ لاہور سے نائب صدر کی نشست پر حامد خان گروپ کے عمر حیات سندو 555 وڈ لے کر پہلے نمبر پر رہے اور آسمان جہانگیر گروپ کے علیم دیکھ چستائی نائب صدر کی نشست پر 482 وڈ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اس طرح سیکٹری کی نشست پر بھی جو ہے وہ ووٹوں کی دیتی کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا اور حامد خان گروپ سے جنہ سیکٹری کی نشست پر سلمان منصور 555 وڈ لے کر پہلے نمبر پر رہے اور آسمان جہانگیر گروپ کے علی عمران صید 471 وڈ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اس طرح سے یہ مکمل پر نشست پر نتائج آنے کا عمل جاری ہے یہ غیر حتمی اور غیر چلکاری نتائج آنے کا جاری ہے جبکہ اس حوالے سے حتمی نتائج کے علام جو ہے وہ تین نمبر کو ہوگا اور آج جب صبح ہو نو مجھے یہ پولنگ کا وقت شروع ہوا تو اس کے بعد یہ عمل جاری رہا اور بکلا کے اندر کافی جوش جو ہے اور کافی جذبہ ان کا دیکھنے میں ملا اچھا نمان یہ بتائے گا کہ پچھتے الیکشن کی نسبت اس بار قدر بہتری دیکھنے میں آئی ہے محول کی اگر بات کی جائے تو پہلے ناگہانی صورتحال پیدا ہوتی رہی ہے اس بار محول کیسا تھا؟ محول کی بہتری دیکھنے کو ملی ایک تو بڑی بات تو آج کسی قسم کی پائرنگ یہ اس طرح کا کوئی باقیہ پیش نہیں آیا کیونکہ گزشتہ الیکشن جو کور کرتے ہیں ہم اور ناظرین کو سکاتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ لاہور بار اسوسیشن کا الیکشن یا ہائی کورڈ بار اسوسیشن کا الیکشن ہو تو اس میں یا پنجاب بار کا الیکشن ہو تو اس میں بکلا کی جنب سے بہت زیادہ پائرنگ کی جاتی ہے اور بعد میں آ جاتا ہے کہ یہ بکلا نہیں تھے کوئی اور تھا اور آج اس طرح کا کوئی بھی جنہیں وہ واقعہ پیش نہیں آیا نہ تو بکلا کی جانب سے بائرنگ کی جی اس کے علاوہ سیکیورٹی کے بڑے سخت انظامات کیے گئے جو بکلا ووڈ کارٹ کرنے آتے تھے ہم کو دو دیکھا پر چیکنگ کے بعد وارک سرو گیٹ سے گزنے کے بعد جب اندر تاکرے کی جب اجازت دی جاتی تھی ٹھیک ہے نمانور آپ ہمارے ساتھ رہی گا محمد اشفاق نے ہمیں جوائن کیا محمد اشفاق بتائی گا کہ نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے شہزاد شوکر تا اس ٹائم جو ہے وہ لیڈ پر ہیں لاہور کے علاوہ ان کی دوسرے شہروں میں کیا پوزیشن ہے محمد اشفاق سے رابطہ بہار کریں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ بار کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے آسما جہنگی گروپ کے شہزاد شوکر سپریم کورٹ بار کے صدر منتخب شہزاد شوکر نے حامد خان گروپ کے میاں عبدالقدوس کو شرکت دی ہے لاہور سے نائف صدر کی نشیس پر حامد خان گروپ کے عمر حیات سندھو 555 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے آسما جہنگی گروپ کے علیم بیغ شختائی 482 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے نمار نور بہت شکریہ آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آسما جہنگی گروپ کے شہزاد شوکر صدر سپریم کورٹ بار منتخب شہزاد شوکر کی کامیابی پر بھکلا برادری کا جشن احسن بھون اور آزم نظیر تارڑ کے حق میں ابنارے نو منتخب صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکر نے میڈیا سگفتگو میں کہا کہ بار اس اوسییشن کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا شائل گاہ آئین اور قانون کی بالہ دستی قائم کرنے کے لیے جدو جہود کرے گا الحمدللہ اللہ نے یہ مربانی کی ہے اور ہم مل کر بکلا کے تمام مسائل بشمول ہاؤزنگ کا لونی جس پر پچھلے ایک سال میں کوئی کام نہیں ہوا صرف زبانی جمع خرچ ہوا ہے ہم اس کے معاملات درست کریں گے اور اللہ نے چاہا تو ہم اپنا ٹینیور ختم کرنے سے پہلے اس کو ڈیویلپ کر کے پوزیشن لیٹرز اپنے تمام ممبران کو دے کے جائیں گے اور دیگر تمام معاملات سپریم کورٹ کے ساتھ افہام و تفہیم سے امتعہ کریں گے تو خبر یہ ہے کہ دنیا میں لاہور بدستور فضائی الودکی میں سرے فہرس آ چکا ہے ایکولٹی انڈیکسی بانت کریں تو دو سو پہ جتر ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ شہر میں زیادہ سے زیادہ ایکیو آئی تین سو اٹھ سٹھ اور کم سے کم دو سو ستنہ تک ریکارڈ کیا گیا ہے اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز موبین حیدر سے جو اس وقت مال روٹ پر راہ موجود ہے جی موبین بتائیے بلکل آپ تو جانتے ہیں کہ ہر سال کی ترائی سال بھی جو ہے لاہور الودہ ترین شہروں کے لسٹ میں سرے فہرس نظر آتا ہے جیسے ہی سردیوں کا جو ٹینئور ہے سارٹ ہوتا ہے تو سماغ جو ہے شہر کے اندر داخل ہو جاتی ہے جو کہ فیکٹریوں کے جو ہے الودہ دھویں سے یا گاڑیوں کے دھویں سے جو ہے سامنے آتی ہے شہر کے اندر سماغ کے اندر کسی حد تک کمی نظر نہیں آرے اگر ہم بات کرتا چلیں سماغ کی اور ائر قوالیٹی انڈیکس کی تو آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور کے اندر ایوریج ائر قوالیٹی انڈیکس جو ہے دو سو پچھتر ریکارڈ کیا گیا ہے سب سے زیادہ ائر قوالیٹی انڈیکس جو ہے بتری حالت ہے وہ پولو گراؤنڈ کے اندر تین سو اٹسٹھ ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ سید مراتبالی روڈ پر تین سو چوبیس ڈی ایچ اے پیس ایٹ کے اندر دو سو پچھپن ریکارڈ کی شملہ پاڑی پر دو سو اکتالیس شہرہ قائد اعظم پر دو سو پینتس سب کے مال روڈ پر دو سو سترہ ریکارڈ کی گئی ہے شہر کے اندر بیشتر مقامات میں سماغ نظر آتی ہے اور اس کے لئے میں کے مسمیات دولوں کا بھی کہنا ہے کہ سماغ کے پیشے نظر کوشش کی جائے کہ جو پیدل چلے والے افراد ہیں یا پھر جو لوگ موٹر سائیکلوں پر یا سائیکلوں میں سفر کرتے ہیں اور گھر سے نکل آنکھوں کو ڈھام کر رکھیں وقتن فقتن آنکھوں پر ٹھنڈے پانے کے چھنٹے مارے اور کوشش کریں کہ موک کو بھی ماسک سے کور کر کے رکھیں تاکہ جو سماغ کے مزرسیت نقصانات ہیں ان سے ہم بٹھانا سکیں اس کے ساتھ ان کو یہ بھی کرنا ہے کہ کوشش کریں بلا ضرورت سفر جو گریس کر رہا مبین اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ مبین آپ کا سی ٹیو لاہور کے حکم پر سماغ وحیکلز کے خلاف کریک ڈاؤن دھوان چھوڑنے والی دو ہزار تین سو ترانوے گاڑیاں بند کر دی گئی ہیں سات ہزار سے زائد کو چالان ٹکٹس بھی جاری کر دیا گیا سی ٹیو مستنصف روز نے کہا ہے کہ بغیر ٹھانپے ڈمپر ٹرالیاں اور دیگر لوٹر گاڑیاں بند کی جا رہی ہیں شہرہوں پر گندگی پھلانے والی گاڑیوں کے بھی چالان کیا جا رہے ہیں اس سے پر بات کریں گے شاہ سیب شہزہ سے شاہ سیب اگا کریں چھوڑنے والی تائیس سو سے زائد گاڑیاں بند کر دی گئی ہیں اور سات ہزار سے زائد گاڑیوں کو چالان ٹکٹس جاری کر دی گئے ہیں سی ٹیو لاہور مستنصف روز کے حکم پر سموکی وحیکلز کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور دھوہ چھوڑنے والی گاڑیاں تھانوں میں بند کروانے کا سلسلہ جاری ہے ایک ہفتے کے دوران تائیس سو نبے سے زائد گاڑیاں شہر کے مختلف تھانوں میں بند کروا دی گئی ہیں جبکہ سات ہزار سات سو چالیس موکی وحیکلز کو دو دو ہزار کے چلان بھی جاری کیے گئے ہیں جبکہ بغیر ترپال اور بغیر دھام پر ڈمپر ٹرالیوں اور دیگر لوڈرز گاڑیوں بھی بند کر دی گئی ہیں تمام طرح اگرامات جو ہیں وہ سموک میں کمی لانے کیلئے کیے جا رہے ہیں جبکہ مستلصر فیوز کا یہ کہنا ہے کہ ریتو مٹی والی بغیر ترپال اور ڈھامپے نے بغیر گاڑیوں کے خلاف ہی کاروئی کی جا رہی ہے اور مقرر اوقات سے پہلے ہیوی ٹرافک کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا اس حوالے سے انہوں نے تمام طرح وارڈرز کو ہی الرٹ کر دیا ہے جو کی دھوان چھوڑنے والی گاری دکھائی دے گی اس کے خلاف کریکڈرون کیا جائے گا اس کو تھانے میں بند کرنے کے پاس دو ہزار روپے کا چلان بھی کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ شہزیب آپ نے اگاہ کیا خیر ملکیوں کی ڈیڈ لائن کا معاملہ ہے اور پنجاب نے خیر قانونی طور پر مقیم خیر ملکیوں کی واپسے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں نکران مرسیر علیہ پنجاب موسن نکوی کا کہنا تھا کہ خیر قانونی خیر ملکی افراد کے انخلاق کے لیے چیف سیکیٹری اور آئی جی پنجاب کو ہدایات جاری کر دی ہیں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پناہ دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی غیر قانونی طور پر رہنے والے کسی غیر ملکی سے نرمی سیب نہیں بڑھتا جائے گا مزید تفصیلات جہاں لیتے ہیں لیاقت علی سے لیاقت علی بتائی کا اس سوالے سے لیاقت علی سے رابطہ بہال کریں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں نکران وزیر علیہ پنجاب موسن نکوی کا کہنا تھا کہ غیر قانونی غیر ملکی افراد کے انخلاق کے لیے چیف سیکیٹری اور آئی جی پنجاب کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پناہ دینے والوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی جبکہ غیر قانونی طور پر رہنے والے کسی غیر ملکی سے نرمی سیب نہیں برتا جائے گا تو اہم خبر ہے جس سے آپ کو اگاہ کیا جا رہا ہے پنجاب میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور نکران وزیر علیہ پنجاب ماؤسن نکفی کا کہنا تھا کہ خیر قانونی اور خیر ملکی افراد کے انقلاء کے لیے آج ہی پنجاب کو ہدایات جاری کر دی ہیں تو اہم خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ کمیشنل لاہور محمد علی نداوہ کی صدارت اسلاس ہوا ہے اس اسلاس میں مجاویزہ ایر جسٹری سینٹرز کے فلور پینرز کا جائزہ لیا گیا ہے اس موقع پر کمیشنل لاہور کا کہنا تھا کہ ایر جسٹری حکومت کا انقلابی ریونیو پروگرام ہے شہریوں کو بہت رلیف ملے گا اجلاس میں لاری اٹے کی ری ویمپنگ پر مشتمل تینوں مجاوزہ پلانس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے محمد علی نداوہ کہتے ہیں کہ بہترین منصوبہ بندی سے بادامی باغ لاری اٹے اور بادامی باغ پورے زون کو جدید یا اوچ لاہور کی شکل دی جائے گی آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کمیشنل لاہور محمد علی نداوہ کے زیر صدارت اجلاس ہوا ہے سیاسی منظر نامے پر تحریک انصاف کو بڑا جھڑکہ لگا ہے سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان بھی پارٹی چھوڑ گئے ہیں اور آئی پی پی میں شمولی تکیار کر لی ہیں تحریک انصاف لیہ کی قیادت بھی پارٹی چھوڑ کر استحقام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئی ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں لیا خدرین چیرمن تحریک انصاف کا ایک اور اہم ساتھی ساتھ چھوڑ گیا سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان استحقام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے غلام سرور خان نے جہانگیر ترین علیم خان اور اون چودری سے ملاقات میں آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان کیا لیا سے سابق زلائی صدر پی ٹی آئی چودری یاسر عرفات نے بھی اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا جہانگیر ترین نے پاکستان پارٹی میں شامل ہونے والے رہنماؤں کو پارٹی مفلر پہنائے لیا سے سابق زلائی وائس جیئرمین بیت المال مہر زفر اقبال نے بھی استحقام پاکستان پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ آئی پی پی عوام اور ملک دوست منشور کے ساتھ عام انتخابات میں بھرپور انداز سے حصہ لے گی مسلم اگنون کا نواز شریف کی زیر ستارہ تاہم اجلاس ہوا ہے یکم نومبر سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے درخواستیں طلب کر لی پارٹی قائد نے عام آدمی کو انصاف کی فراہمی کے لیے منشور کمیٹی قائم کر دی احسن اگبال کہتے ہیں سب کو پتا ہے نواز شریف کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اب عدالتیں جھوٹے کیسز کا اب ازالہ کریں اجلاس کے حوال بتائیں گے محمد علی اپنی اس ریپورٹ میں مسلم اگنون کا اہم مشاورتی اجلاس رائیوینڈ جاتی عمرہ میں پارٹی قائد نواز شریف کی زیر صدارت ہوا اجلاس میں مہنگائی اسرائیلی مظالم الیکشن کی تیاریوں ٹکٹوں کی تقسیم عدالتی اصلاحات منشور کمیٹی سمیت دیگر اہم امور پر گفتگو ہوئی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پارٹی کے سیکیٹری جنرل احسن اقبال نے کہا کہ ملک کو فوری انتخابات کی ضرورت ہے عرفان صدیقی کی سربراہی میں منشور کمیٹی قائم کر دی ہے جو اسراحات اور مشاورت کے بعد نون لی کا منشور تشکیل دے گی پارٹی نے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی سربراہی میں منشور کمیٹی بھی قائم کی ہے یہ منشور کمیٹی مختلف شعبہ جات کے ماہرین کے ساتھ رابطہ کرے گی اور ملک کو درپیش جو معاشی مسائل ہیں سیاسی مسائل ہیں سماجی مسائل ہیں ان کے حال کے لیے مسلم لیگ نون کا آئندہ انتخابات میں ایک قابل عمل منشور تیار کر کے پیش کرے گی عام انتخابات میں لیول پلینگ کے سوال پر پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر احسن اقبال بولے کہ کون سے لکمان حکیم و افلاتون نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ تحریکی ادم اعتماد کے بعد اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کی بجائے استیفے دے اور کے پی و پنجاب حکومت سے بھی دستبردار ہو جائے احسن اقبال نے نواز شریف پر مقدمات کو جھوٹا قرار دے کر عدالت سے ازالے کی اپیل بھی کی وہ کون سا مسلم لیگ نون کا یا اسٹیبلشمنٹ کا جبر تھا جس کے تحت انہوں نے یہ تین فیصلے کیے جس دن ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوئی تو وہ اسیمبلی میں آپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھنے کی بجائے استیفے دے کے باہر کیوں گئے پنجاب اور خیبر پختون خامت ان کی اپنی حکومت تھی کس نے ان کی کنپٹی پر پسٹول رکھی تھی کہ وہ ان دونوں حکومتوں کو خود برخواست کر دیں تو ان کا اپنا فیصلہ تھا ایسا نقبال کا کہنا تھا کہ مسلم ایک نون فلسطینیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے چار نومبر کو شریف میڈیکل سیٹی میں خصوصی جنرل کاؤنسل مناقض کرے گی انتخابات قریب آنے والے ہیں اور تمام سیاس جماعتیں اس وقت متحرک ہیں جماعت اسلامی نے بھی آئندہ الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ مانگی ہے امیر جماعت اسلامی سناچالحق کہتے ہیں کہ تمام سیاس جماعتوں کے انتخابات میں یہ اقصہ مواقع ملنے چاہیے فلسطین کے مسئلے پر کہنے لگے غیرت مند قوم کی قیادت بزدل لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس حوالے سے ریپورٹ کریں گے براہیل علی امیر جماعت اسلامی فلسطین کے مسئلے پر حکومت پاکستان کی بے حصی اور خاموشی پر خوب گرجے جماعت اسلامی کے اہم اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں سراجو لککہ امت مسلمہ کی بے حصی پر افسوس کا اظہار کہنے لگے صدر اور وزیر آزم نے صرف ایک ٹویٹ کر کے اپنی ذمہ داری ادا کر دی غیرت مند قوم کی باگ دوڑ بزدل لوگوں کے ہاتھ میں ہے جنگ بندی کے لیے امت مسلمہ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا ساری دنیا تماشا کر رہی ہے اور اب تک عالمی اسلام کی حکمرانوں نے بھی اور عالمی سطح پر اس جنگ کو بن کروانے کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے وہ آئی سی نے بھی کوئی عملی اقدام نہیں کیا صرف ایک کررداد پاس کی سراجو لکہ کہنا تھا کہ نگران حکومت الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کے اعلان کا انتظار کر رہی ہے جبکہ دیگر ایسے تمام کام کر رہی ہے جس کا اس کے پاس اختیار نہیں ماتم کے وقت ہماری حکومت موسیقی کی محفلے سجالیں غزہ میں اس وقت آپ کے بائیوں اور ماں اور بینوں اور بیٹیوں جانا بنانا یہ میں سمجھتا ہوں یہ ظلم بھی ہے یہ وقت موسیقی کا نہیں ہے یہ جشن کا نہیں ہے یہ تو ماتم کا وقت ہے امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ ایک ٹیلی فون پر ہمارا اسلام آباد غزہ مارچ رکوانے کی کوشش کی گئی بارہ نومبر کو سیالکورٹ اور انیس نومبر کو لاہور میں عظیم غزہ مارچ ہوگا انصداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں نو مئی کے مقدمات پر سماعت ہوئی اسد عمر علیمہ خانم اور عثمہ خان کی زمانتوں میں بائیس نومبر تک توسی کر دی گئی عدالت کا آئندہ سماعت تک تمام منظموں کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا گیا ہے اسد عمر کہتے ہیں اس تحکام میں پاکستان پارٹی میں شمولیت کی دعوت ملی مگر میں پی ٹی آئی کا ہی بھیسا رہوں گا اس بارے ریپورٹ کریں گے نمانور سانحہ نو مئی کے مختلف مقدمات انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کے جج عرشہ جاویت نے سماعت کی اسد عمر علیمہ خانم اور عثمہ خان عبوری زمانت کی مایاد ختم ہونے پر عدالت میں پیش ہوئے دورانے سماعت تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ دو ماہ سے عبوری زمانتیں چل رہی ہیں مگر تاحال ملزمان شاملے تفتیش نہیں ہوئے عدالت آ کر خلط بیانی کی جاتی ہے کہ تفتیشی آفیسر نہیں ملا تفتیشی آفیسر نے بیان دیا کہ ملزمان کی گرفتاری مطلوب ہے ملزمان کے وکیل برہان موزم ملک نے موقف اکتیار کیا کہ تفتیشی آفیسر نے پہلے ہی ملزمان کو قصوروار ڈیکلیئر کر دیا ہے عدالت نے آئندہ سماعت تک ملزمان کو شاملے تفتیش ہونے کا حکم دے دیا ملزمان کی عبوری زمانتوں میں بائیس نومبر تک توسی کر دی گئی میڈیا سے گفتگوں میں عصد عمر نے کہا کہ استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کی دعوت ملی مگر میں پی ٹی آئی کا ہی حصہ رہوں گا تو آپ کو ادائیں کہ جناحہ سملہ اور جناحہ گھراؤں کا معاملہ ایٹی سی عدارت میں کیس کی سماعت ہوئی خدیجہ شاہ آریہ حمزہ اور طیبہ راجہ سمی دیگر کے جڑیشن ایمارٹ میں چودہ روز کی توسی کر دی گئی ایٹی سی عدارت کی جہ جبر غرخان نے سماعت کی اور عدارت نے خواتین ملزموں کو چودہ نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ملزم خواتین پر جناحہ سملہ اور جناحہ گھراو کا ارسام ہے عدارت نے ملزموں کے خلاف مقدمات کا جلان پیش کرنے کا حکم دے دیا رمضان شوگر ملز ریفرنس کی پھر سماعت کا آغاز ہو گیا احتساب عدالت لاہوت نے رمضان شوگر ملز ریفرنس میں ثابت وزیر آزم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو انتیس نومبر کو طلب کر لیا ہے احتساب عدالت کے جج ملک علی ذلکنین ایوان نے ریفرنس کی سماعت کی ہے سپریم کورٹ کے احکام کے بعد نیب لاہوت نے رمضان شوگر ملز کو واپس عدالت پھیج دیا تھا جانچ پردال کے عمل کے بعد ریفرنس کو سماعت کے لیے عدالت پیش کیا گیا عدالت نے سابق وزیر آزم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو انتیس نومبر کو طلب کر لیا باپ بیٹے پر قومی خزانے کے اکیس کروڑ اوپے سے اپنی شوگر ملز کے لیے گندہ نالا تعمیر کرانے کا اب الزام ہے نگران وزیر آزم نے آج بھی لاہور میں مصروف دن گزارا انسٹیوٹ فور آرٹ اینڈ کلچر کی کانوکیشن میں خصوصی شرکت کی نگران وزیر آزم نے میوہ ہسپتار رنگ روڈ کے سرے تعمیر حصے اور امامیاں فلائی اوبر منصوبے کا دورہ بھی کیا اور نگران وزیر آزم سے گورنہ پنجاب دیگر رحمان نے بھی ملاقات کی احوال بتا رہے ہیں محمد یاسین اپنی اس ریپورٹ میں نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر کی مسلسل دوسرے روز لاہور میں مصروفیات انسٹیوٹ فور آرٹ اینڈ کلچر کے پہلے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے انوار الحق کاکر نے کہا کہ نوجوان ملک کا قیمتی اساسہ ہیں معاشرے کی ترقی کے لیے فنون لطیفہ اور ثقافتی ورثے کا فروغ انتہائی اہم ہے نگران حکومت ملک کے معاشر استحکام اور ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے وزیر آزم کا میوہ ہسپتال میں میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا ووٹ ڈالنے کے لیے جتنا آپ بیچین ہیں اتنا میں بھی ہوں تہم انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن ہی دے گا میوہ ہسپتال میں انفرسٹرکچر کو بہتر بنایا جا رہا ہے جہاں ضرورت ہوگی پنجاب حکومت کو سپورٹ کریں گے ریجسٹر افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیج رہے انوارالحق کاکر نے نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کے ہمرا امامیہ فلائی اوور منصوبے اور رنگ روڈ کے زیر تعمیر حصے کا دورہ کیا اور مزار اقبال پر حاضری دی وزیراعظم نے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کے لیے پنجاب حکومت کی کاوشوں کو سراہا گورنر پنجاب سے مراقات میں نگران وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت اپنے منڈیٹ کے مطابق معاشی ترقی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے اول گورنمنٹ ایمپلائیز گرینٹ الائنس پنجاب سے مذاکرات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر کمیٹی کی سربراہی کریں گے اس حوالے سے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے کمیٹی اکیس روز میں ریپورٹ نگران وزیراعظم پنجاب کو پیش کرے گی مزید بتائیں گے عاطف پرویس بتائیں عاطف عاطف اگر آپ سن پا رہے ہیں تو اگاہ کچھے گا عاطف سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اہم خبر سامیہ ہے صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر کمیٹی کی سربراہی کریں گے اور اس کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کمیٹی اکیس روز میں ریپورٹ نگران وزیراعظم پنجاب کو پیش کرے گی عاطف سے رابطہ باہر ہوا ہے بتائیں عاطف جو ہے کمیٹی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور نوٹفیکیشن کے مطابق صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر اس کمیٹی کے سربراہ ہوں گے اس کمیٹی میں سیکٹری ہار ایجوکیشن سیکٹری سکول ایجوکیشن سیکٹری سیر سیکٹری ریگولیشن سیکٹری خلان کو شامل کیا گیا ہے یہ کمیٹی تمام طرح جو معاملات کا جائزہ لے کر اکیس سورس میں ریپورٹ حضر علیہ پنجاب پیش کرے گی لیو انکیشمنٹ اور دیگر معاملات پر ملازمین کی جانب سے اتجاج کیا گیا تھا اور اسی اتجاج کو دیکھتے ہوئے حکومت نے ملازمین سے مذاقرات کیے تھے اور خصوصی طور پر کمیٹی بنانے کا اعلان کیا تھا جس کا اب نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے انجاب کیچر یونین کے صدر اس پرقراز اور اس کے ساتھ جنرل سیکٹری جانل یاکت کی جانب سے اس کو خوش آئین اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فلوت کلیتنا ہی